اعوذ باللہ والشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ گناہ کبیرہ کون کون سے یہ کتاب مفتی عبدالشبور قاسمی کی ہے کتاب کا نام ہے گناہ کبیرہ جن سورتوں سے یہ حاصل کیا گیا ہے قرآن پاک کی سورتوں کا نام ہے سورے کمر آیات نمبر 49 سورے بقرہ آیات نمبر 159 سورے اعراف آیات نمبر 99 سورے مدسر آیات نمبر 42 سورے یوسف آیات نمبر 87 سورے لسر آیات نمبر 34 سورے زمر آیات نمبر 60 جن کتابوں سے لیا گیا ہیں وہ اس میں ابو دعود، سعی بحاری، سعی مسلم، ترمزی، انعبی ماجا، ابن ماجا گناہ کبیرہ سونے چاندی کے برطن میں کھانا قرآن حکیم یا اس کے آیات پڑھ کر بھول جانا قرآن یا دین میں جگڑا کرنا لوگوں سے راستہ میں یا نہر کے کنارے جہاں لوگ وضو کرتے ہوں پانی پیتے پھینکنا یا پشاپ کرنا یا پکھانا کرنا بدن یا کپلوں میں پشاپ سے احتیاط نہ کرنا وضو کی کسی فرض کو چھوڑ دینا غسل کی کسی فرض کو چھوڑ دینا بغیر ضرورت کی سطر کھول کر ننگا ہونا قصدا نماز فرض چھوڑ دینا بلا عذر نماز کو وقت سے پہلے یا قضا کر کے تھڑنا بغیر رکاوٹ والی چھت پر سونا ایسی بات کرنا جس سے فساد اور نقصان پھیلتا ہو اللہ تعالی یا ان کے بندوں کی احسان پر آموشی کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنکی بھی درود شریف نہ پڑنا دل کی سختی اختیار کرنا شرارت اور فخش گوئی کی عادت بنا لینا درہم یا دینار کو یا سکی کو یا اشرفی کو کار دینا سنت کا انکار کرنا اس کو حقیر سمجھنا تقدیر کا انکار کرنا وعدہ پورا نہ کرنا گناہگاروں سے محبت اور نیک لوگوں سے بغض رکھنا اللہ کے لیک بندوں کو تکلیف دینا اور ان سے دشمنی رکھنا اور ان کا مزاق ہڑانا زمانے کو برا کہنا اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس ہوں اللہ تعالی کے ساتھ بدگمانی کرنا دنیا کیلئے علم دین سیکھنا علم چھپانا علم پر عمل نہ کرنا قرآن یا علم یا کسی عبادت میں فخر بلا ضرورت دعویٰ کرنا علماء کی بھی قدری اور ان کو گھٹیا سمجھنا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باننا دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا اور فخر کرنا مخلوق کو خوش کرنے کیلئے ناجائز زینت اختیار کرنا اپنی دینی نفع کیلئے کسی کو گناہ میں دیکھ کر خاموش رہنا ایسے کام کی تاریخ پور پسند کرنا کہ جو نہ کرتا ہو اپنی یورتی جگہ دوسروں کی یورت میں مشغول ہوں دین کی تقاضوں کو پسپش تان کر اسبیت اختیار کرنا حق تعالیٰ کی فیصلے پر راضی نہ رہنا اللہ تعالیٰ کی حقوق اور انسان کی دی ہوئی حکموں کو ہلکہ سمجھ خواہشات کے پیل بھی کرنا اور حق کو ٹکرانا حق کا مقابلہ کرنا دنیا کی زندگی چاہنا کسی مسلمان بائی کے ساتھ بدگمانی کرنا حق بات کو ازراح نفسیات ٹکرا دینا دشمن ہے یا ہمیں پسند نہیں ہے گناہ پر خوش ہونا نیکی کر کے اس پر اپنی تاریخ چاہنا دنیا ہی زندگی پر مطمئن ہو کر اس پر راضی رہے اللہ تعالیٰ جللہ شان اور آخر کو بھول جائیں نفس کی خاطر ناجائز غصہ کرنا یہ سب گناہ کرے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے گناہوں سے بچائے آمین ناظرین اگر آپ کو اسلامی سپیچ اور اسلامی سٹوریز اچھے لگے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا بابای بابای بابای